حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آنے لگے تو خادمہ گھر کی کھانا لے کے آنے لگی تو روب ایسا پڑھا کہ سارا کھانا گرم گرم حضرت حسین کے کپڑوں پہ گر گیا اب جیسے ہی دیکھا خادمہ نے کہ غصے میں آنے والے ہیں اور آگے تو قرآن کی آیت پڑھتی ہے خوزِ الافوہ وامر بالمارو ماف کرنے کو پکڑ لو ماف کرنا سیکھ لو تو جیسے ہی اس نے قرآن کی آیت پڑھی تو حضرت حسین ہس پڑے کہا تُو نے آج میرا علاج کر دیا جاؤ ہم نے ماف کر دیا ماف کرنا اور صبر کرنا یہ بندے کو مومن بناتا میں تنہا بیٹھ کر کبھی سوچا کروں کہ اگر میرے اندر صبر نہیں تو پھر میرے دوستو میں مومن نہیں اور اگر میرے اندر ماف کرنا نہیں تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مومن ہی نہ ہوں ماف کرنے سے انسان بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے بے شک وقتی طور پر دھکا لگتا ہے لیکن میں جب کسی کو ماف کرتا ہوں تو وہ ماف کرنے والا مجھے ماف کر دیتا ہے آج صرف ہم یہ ایک گر یہی سیکھ لیں ہم میں سے ہر بندہ لڑنے کو مرنے کو مارنے کو اتنا تیار ہوتا ہے خصوصا ہماری قوم آپ پاکستان میں سڑک پہ جاتے وقت کسی تے راستہ سے تو راستہ تو مانگ لیں کھوتی ریڑی والا بھی آپ سے کہے گا سڑک تیرے پہ ہو دیئے نہیں دے نہیں را ملومتے ہیں لڑنے کو تیار کھڑا ہے مرنے مارنے کو بندہ تیار کھڑا ہے اور سیاست دانوں کی آج کل آپ تقریب سنے تو وہ بھی کہتے ہیں گھراؤ جلاؤ مارو قتل کر دو کسی طرح کرسی مل جائے بس ماف کرنا آدمی اگر سیکھ لے تو میرا خیال ہے انسان کی دنیا قبر آخرت بن سکتی ہے جو قرآن کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اندر سے کیا ہے ایمان بنتا کیسے ہے ایمان میں لینا چاہوں اللہ سے مانگنا چاہوں دل میں ایمان کو بسانا چاہوں تو میں کیا طریقہ اختیار کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا سیکھ لو اور معاف کرنا سیکھ لو یہ ایمان کے دو بڑے ہتھیار ایک تیسری چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک حدیث میں صبر کے ساتھ فرمایا السخا کے جب آدمی سخی ہو جائے ایمان سخاوت سکھاتا ہے بخیلی مومن میں ہوئی نہیں سکتی کنجوسی مومن میں ہوئی نہیں سکتی مومن سخی ہوتا ہے بخیل اربوت زاہد بحر و بر بہشتی نہ باشد بحکم خبر بخیل اگر زمین کے ہر حصے پہ سجدہ کر لے تو بھی وہ جنتی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل کبھی جنت میں نہیں جائے اچھا پھر بخل کئی چیزوں میں ہوتا صرف کسی غریب کو روٹی کھلانے دینے کا نام سخاوت نہیں ہوتا کسی تنگ دس کے کام آ جانے کا نام سخاوت نہیں ہوتا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سخاوت کے جب مانے شروع کیے تو سمندر بہا دیئے فرما دیا کسی کو ہس کے مل لینا یہ بھی سخاوت ہو آپ کھانا تو غریب کو کھلا دو لیکن مسکرا کر نہ ملو متھے تے وٹ پا کے غریب کو روٹی کھلاو تو کیا ملے گا اس کا نام سخاوت نہیں ہوتا ہس کے مل لینا کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی سخاوت میں آتا میں غریبوں کو کھانا تو کھلاتا رہوں لیکن کسی کو اللہ رسول کی بات نہ بتاؤ اگر میرے پاس کوئی نسخہ ہے اللہ کو منانے کا تو میں قبر میں ساتھ لے کے جاؤں کسی کو نہ دو یہ بھی بخیلی ہے کسی سے حسد کرنا بے شک حسد کا معنی جلنا ہوتا ہے لیکن کسی سے حسد کرنا یہ بھی بخیلی میں آتا ہے بھائی اللہ نے کسی کو دیا ہے تو تمہیں کیا اس سے حسد نہ کر دعا کر اللہ تجھے دے دے ہائے اس کو کیوں دیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ یہ چیز نیکی کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جائے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے سوکی وی لکڑی کو جس طرح آگ لکڑ جائے ایک لحظے میں جل جاتی ہے آدمی کے سارے آمال ایک لحظے میں جل جاتے ہیں جب وہ کسی دوسرے سے بخیلی کرتا کوئی فیدہ نہیں ہوتا نمازوں کا ساری برباد ہو جاتی ہے کوئی فیدہ نہیں ہوتا حج روز زکاة کا ساری برباد ہو جاتی ہے جب میں کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے سبر کے ساتھ ساتھ معاف کرنا سیکھو یا سبر کے ساتھ سخا کرنا سیکھو سخاوت کرنا سیکھو